اسی کی دہائی میں ایک معمولی جسامت، دبلے پتلے اور چھوٹے قد کے مولانا حق نواز جنگوی نے کیسے انتظامیہ کی ناک میں دم کر رکھا تھا؟ شیعہ سنی بنیاد پر سیاست کرنے والے مولانا جنگوی دیگوں میں چھپ چھپ کر سفر کرنے پر کیوں مجبور تھے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ جنگ کے خونی حل کا انتخاب سے مولانا حق نواز کب کیسے؟ الیکشن دنگل میں اترے اور انہیں کتنے ووٹ ملے؟ مولانا فضل الرحمان نے مولانا جنگوی کے قتل کی ذمہ داری نواز شریف پر کیوں ڈالی تھی؟ اور ہاں وزیراعظم بینظیر بھٹو کو آکسپورٹ میں ڈانس کرنے کا تانہ دینے والے اور ان کی حکومت کا تختہ پلٹ کے لیے جدو جہت کرنے والے مولانا حق نواز جنگوی کے قتل کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو نے ان کے بارے میں کیا کیا کہا تھا؟ تو دوستو آج کی ویڈیو میں سیاست کرنے والی مذہبی جماعت سپاہے صحابہ کے بانی مولانا حق نواز جنگوی کی زندگی سے مطالق تیس دلچسپ فیکٹس آپ تک شیئر کیے جائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس میں ہوں سادیہ زفر میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا نمبر ایک مولانا حق نواز جنگوی سال انیس سو باون میں جنگ شہر سے بیس میل دور ایک گاؤں میں پیدا ہوئے ان کے والد ولی محمد کسان تو تھے ہی لیکن وہ اپنے علاقے کے مشہور کھوجی بھی تھے اور چوروں کی سراغ رسانی کے لیے لوگ ان کی خدمات لیا کرتے مولانا جنگوی کا تعلق سپرا جٹ قوم سے تھا نمبر دو مولانا حق نواز جنگوی کل تین بھائی تھے ان کے بڑے بھائی کا نام شیر محمد اور چھوٹے بھائی کا نام شمس الحق تھا مولانا جنگوی ابھی ایک سال کے ہوئے تھے کہ والدہ چل بسی جبکہ ان کے والدے بزرگوار کی وفات اکتوبر انیس سو چوہتر میں ہوئی نمبر تین مولانا حق نواز جنگوی نے پچیس سال کے عمر میں انیس سو ستتر میں شادی کی مولانا اور بیگم زبیدہ کے تین بیٹے پیدا ہوئے جن کے نام مل ترتیب اظہار الحق حسنین معاویہ اور مسرور نواز ہیں یاد رہے کہ مولانا اپنے تینوں بیٹوں کی پیدائش کے وقت جیلوں میں قید تھے نمبر چار مولانا جنگوی کے بڑے بیٹے اظہار الحق کو زیادہ شہرت اس وقت ملی جب انہوں نے صرف گیارہ سال کی عمر میں لاہور مینار پاکستان پر ہزاروں لوگوں کے اجتماع سے خطاب کیا تھا یکم ستمبر دوہزار دو کے روز تئیس سالہ مولانا اظہار الحق کو کراچی میں قتل کر دیا گیا چار دن بعد لاش کی شناکت ہوئی اور ان کے جستخاکی کو کراچی سے جھنگ لائیا گیا جہاں پانچ ستمبر کو انہیں اپنے والد کے پہلو میں دفن کر دیا گیا نمبر پانچ مولانا حق نواز جھنگوی کے دوسرے بیٹے حسنین نواز بزنس کے ساتھ ساتھ زراعت کے پیشے سے وابستہ ہیں نمبر چھے مولانا کے سب سے چھوٹے صاحبزادے مولانا مسرور نواز جھنگوی ایک سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں جو دوہزار سولہ کے زمنی الیکشن میں صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہو چکے ہیں مسرور جھنگوی نے مسلم لیگ نواز پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف تینوں پارٹیوں کے امیدواروں کے مجموعی ووٹوں سے بھی زیادہ ووٹ حاصل کیے تھے یاد رہے کہ بائیس پروری انیس سو نوے میں جب مولانا حق نواز جھنگوی کو قتل کیا گیا تو اس وقت مسرور نواز کی عمر صرف دو سال تھی نمبر ساتھ مولانا حق نواز جھنگوی اس زمانہ طالب علمی سے پاکستان میں چلنے والی تقریباً ہر مذہبی اور سیاسی تحریک کا حصہ رہے انہیں پہلی بار انیس سو انہتر میں گرفتار کیا گیا جب وہ ایوب خان کے خلاف ایک بڑے مظاہرے میں شریک تھے یاد رہے کہ ان دنوں وہ دارالعلوم کبیر والا خانے وال میں زیر تعلیم تھے نمبر آٹھ جب انیس سو ستتر میں ہونے والی انتخابی دھانلیوں کے بعد پی این اے والوں نے زلفکار علی بھٹو کے خلاف تحریک نظام مصطفیٰ چلائی تو اس میں بھی مولانا جنگوی پیش پیش تھے اور انہیں ایک بار پھر سے گرفتار کر کے جیل کا مہمان بنا لیا گیا نمبر نو اگست انیس سو تہتر میں تعلیم سے فراقت پر مولانا حق نواز جنگ صدر کے ایک محلے کی پپنا والی مسجد میں امامت و خطابت کے فرائض دینے لگے یہ مسجد آج کل مسجد حق نواز کہلاتی ہے جلد ہی ان کی پہچان ایک شولہ بیان مقرر کے طور پر ہونے لگی وہ مختلف شہروں میں جا کر تقریریں کیا کرتے ان کے نام کے ساتھ جنگوی لکھا جاتا جو بعد میں مستقل ان کے نام سے جڑ گیا نمبر دس نظریاتی طور پر مولانا حق نواز جنگوی کی پارٹی وابستگی مفتی محمود کی جمعیت علماء السلام کے ساتھ تھی انہوں نے ایک کارکن کی حیثیے سے میدان سیاست میں قدم رکھا اور پھر چند سال بعد انہیں جے یو آئی پنجاب کا نائب صدر بنا دیا گیا یاد رہے کہ اس وقت مفتی محمود کے صاحبزاد مولانا فضل الرحمان جے یو آئی کے امیر ہیں نمبر گیارہ مولانا جنگوی شاید پاکستان کے اکلوتیں مذہبی رہنما تھے کہ جنہوں نے پاکستان میں شیعہ سنی کی بنیاد پر سیاست کا آقاز کیا اسی کی دہائی میں ان کی پورے ملک میں ایک پہچان بن چکی تھی انیس سو پچاسی کے غیر جماعتی انتخابات میں وسائل نہ ہونے پر وہ الیکشن تو نہ لڑ سکے تاہم انہوں نے قومی اسمبلی کی امیدوار سیدہ عابدہ حسین کے مقابلے میں غلام احمد خان گادی کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور وہ ان کی الیکشن کیمپین بھرپور انداز میں چلاتے رہے لیکن پھر بھی انہیں پچیس چھبیس ہزار ووٹوں کے فرق سے شکست ہو گئی نمبر بارہ سیدہ عابدہ حسین اپنی کتاب پاور فیلئر میں لکھتی ہیں کہ مولانا حق نواز جھنگوی کی تنظیم سپاہ صحابہ سعودی عرب کی فنڈنگ سے چل رہی تھی جبکہ اس کے مقابلے میں تحریک نفاظ فکہ جعفریا کے علامہ ساجد نکوی کو ایران سے فنڈنگ ملتی تھی نمبر تیرہ مولانا جھنگوی اپنے علاقے کے سیال جاگرداروں سے بہت زیادہ بیزار ہو چکے تھے اور انہیں آئیروز تھانوں چوکھیوں اور جیلوں میں قید کر لیا جاتا وہ ایک روز اس قدر دل برداشتہ ہوئے کہ انہوں نے اپنے جلسے میں مقالف نواب امان اللہ خان سیال کو مقاتب کرتے ہوئے کہا تو اسی ایڈے یہ بہادر سی تیران جھنہ لڑ لینا سی نمبر چودہ مولانا حق نواز نے چھ ستمبر انیس سو پچاسی کے روز اپنی مسجد میں بیٹھ کر شیخ حاکم علی اور یوسف مجاہ سمیت چند ساتھیوں پر مشتمل انجمہ نے سپاہ صحابہ نام کی ایک نئی مذہبی جماعت کی بنیاد رکھی یاد رہے کہ سپاہ صحابہ کے نائب صدر شیخ حاکم علی انیس سو ترانوے میں ایم پی اے منتخب ہوئے تھے اور انہیں منظور وٹو نے اپنی کیابنٹ میں صبائی وزیر بنایا تھا نمبر پندرہ مولانا حق نواز کی تمام تر جدو جوہا شیعہ سنی تفریق پر تھی یہی وجہ تھی کہ انہیں پنجاب کے اکثر اصلاع میں پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا قانون نافذ کرنے والے اداروں میں انہیں شرارتی مولوی کے نام سے یاد کیا جاتا اور انہیں نقص امن کا ذمہ دار سمجھتے ہوئے گرفتار بھی کر لیا جاتا نمبر سولہ انیس سو اٹھاسی کے جورنل الیکشن میں جمعیت علمہ السلام نے مولانا حق نواز جھنگوی کو قومی اسمبلی کا ٹکر دیا اینے اٹھ سٹھ جھنگ میں مولانا صاحب کا آزاد حیثیہ سے الیکشن کانٹیسٹ کرنے والی سیدہ عابدہ حسین سے ٹکراؤ تھا اپنی الیکشن کمپین میں مولانا جھنگوی کہا کرتے تھے میں شیعوں کو علل اعلان کافر کہتا ہوں میں اب الیکشن دنگل میں اتر چکا ہوں لیکن میرا اب بھی وہی موقف ہے لہٰذا میں اعلان کرتا ہوں کہ کوئی شیعہ مجھے ووٹ نہ دے الیکشن کا نتیجہ آیا تو بیگم عابدہ کے سنتالیس ہزار تین سو چھہتر ووٹوں کے مدے مقابل مولانا حق نواز کے بیلٹ باکس میں اٹیس ہزار نو سو پچانوے ووٹ پڑے اور ہوں وہ تقریباً آٹھ ہزار ووٹوں کے مارجن سے شکست کھا گئے نمبر سترہ مولانا جھنگوی اپنے اکابرین کی طرح عورت کی حکمرانی کو خلاف دین سمجھتے تھے یہی وجہ تھی کہ ان کی توپوں کا روخ قاتون وزیراعظم بینظیر بھٹو کی جانب تھا وہ اپنی تقریروں میں محترمہ کے لیے انتہائی سخت زبان استعمال کرتے جسے دہرانا یہاں مناسب نہ ہوگا اپنی ایک تقریر میں ان کا کہنا تھا کہ بینظیر بھٹو کا تختہ اُلٹنا فرض این ہے نمبر اٹھارہ مولانا حق نواز جھنگوی اپنی تقریروں میں موقع کی مراسبت سے شائری کا استعمال کیا کرتے وہ ایک جلسے میں اپنے مقالف فرقے سے کچھ یوں مقاطب ہوئے وہ دن گئے جب ہر ایک ستم کو ادائے محبوب کہہ کے چپ تھے اٹھی جو ہم پر کوئی اینٹ اب اگر تو اس کا پتھر جواب ہوگا سکوتے سہرہ میں بسنے والوں ذرہ روتوں کا مزاج سمجھو ابھی تو اتنی گھٹن بڑے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا نمبر انیس مولانا حق نواز جھنگوی اپنی ہر تقریر کا اختتام اس شیر سے کرتے تھے فناف اللہ کی تہمیں بقا کا راز مزمر ہے جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا نمبر بیس مولانا حق نواز جھنگوی کا شمار اپنے دور کے جوشیلے مولویوں میں ہوا کرتا تھا یہی وجہ تھی کہ ان پر پورے ملک میں بالعموم اور صبح پنجاب میں بالخصوص کئی مقدمات بنائے گئے کبھی ان کے جلسوں پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں کبھی زبابندی تو کبھی ان پر سولہ ایم پی او لگا دیا جاتا تو کبھی گرفتار کر لیے جاتے ہیں مولانا حق نواز جھنگوی پر انگنت مقدمات ترچ تھے اور وہ بیسوں مرتبہ پابندے سلاسل رہے کئی بار ان پر قاتلانہ حملے بھی ہوئے لیکن وہ ہمیشہ بچ نکلتے نمبر اکیس بائیس فروری انیس سو نوے کی ایک شام جب مولانا اپنے گھر سے باہر نکلے ہی تھے کہ ان پر ایک شخص نے اپنے ریبالور سے گولیاں چلانا شروع کر دی انہیں زخمی حالت میں ہسپٹل لے جا رہے تھے کے راستے میں ان کا سفر دنیا اختتام پذیر ہو گیا یاد رہے کہ اس وقت مولانا جھنگوی کی عمر 38 پرس تھی نمبر بائیس ہسپٹل کی انتظامیہ نے مولانا جھنگوی کی ڈڈ بوڈی کو پوسٹ مارٹم کے لیے سترہ گھنٹوں تک روکے رکھا اگلی صبح 23 فروری کو ان کا جستخاہ کی لوہیکین کے سپورٹ کیا گیا شیخ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی نے ان کی نواز جناسہ پڑھائی جس کے بعد انہیں جامعہ محمودیہ جھنگ میں سپورٹ دخواہ کر دیا گیا نمبر تیز مولانا فضل الرحمان نے مولانا جھنگوی کے قتل کا ذمہ دار ان کی سیاسی حریف سیدہ عبدہ حسین اور اس وقت کے وزیر علیہ پنجاب میاں محمد نواز شریف کو ٹھہرایا تھا تو دوسری جانب نواز شریف کا اخبار میں یہ بیان چھپا حق نواز جھنگوی کا قتل اسلامی قوتوں کے لیے عظیم نقصان ہے انہوں نے اپنی ساری زندگی تبلیغ اسلام اور ختم نبوت کے لیے وقف کر ڈالی تھی نمبر چوبیس دوستو ہمارے ہاں یہ روایت رہی ہے کہ کوئی شخص بھلے آپ کا کتنا ہی بڑا مخالف کیوں نہ ہو لیکن وفات پر اسے ہمیشہ اچھے الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے اس وقت کے صدر پاکستان غلام اسحاق خان کا کہنا تھا کہ مولانا جھنگوی کا بہیمانہ قتل پورے ملک اور معاشرے کے لیے لمحے فکریہ ہے وزیراعظم بنظیر بھٹو کا یہ تازیتی بیان اخباروں کی زینت بنا مولانا صاحب ایک نامور مذہبی شخصیت تھے نمبر پچیس سیدہ عابدہ حسین کے مطابق مولانا جھنگوی کے قتل کے بعد جھنگ میں شیعوں پر زمین تنگ کر دی گئی اور اسی سے زائد شیعہ فرقہ وارانہ کشیدگی میں مار دئیے گئے وہ اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ میں مولانا حق نواز جھنگوی کی فاتح خانی کے لیے ان کے گھر آنا چاہتی تھی میں نے پہلے فان پر ان کی بیوہ سے بات کرنا چاہی تو انہوں نے کہا کہ تم کافر اپنے گھر میں دعا کرو میرا بھائی اسامہ بن لادن میرا خیال رکھنے کے لیے کافی ہے عابدہ حسین لکھتی ہیں کہ میں نے اسامہ بن لادن کا نام پہلی بار مولانا حق نواز جھنگوی کی بیوہ سے سنا تھا نمبر چھبیس مولانا حق نواز جھنگوی کے آسات سامی علامہ دوست محمد قریشی مولانا عبدالسطار ٹانسوی سوفی محمد سرور مولانا عبدالمجید لدھیانوی اور مولانا محمد صدیق جالندری کے نام لیے جاتے ہیں جبکہ شجاباد ملتان سے تعلق اٹھنے والے مولانا عبداللہ بہلوی مولانا جھنگوی کے پیرو مرشد تھے نمبر ستائیس مولانا جھنگوی کے حوالے سے ایک دلچسپ واقعہ میں آپ کو سناتی چلوں کہ ان کے جلسے پر ڈپٹی کمیشنر نے پابندی لگائی ہوئی تھی اور سارے علاقے کو سیل کر دیا گیا تھا کہ کسی طرح سے جھنگ کا یہ فرقہ پرست مولوی جلسہ گاہ تک نہ پہنسکے چونکہ مولانا صاحب دبلے پتلے اور چھوٹے کڑکے تھے لہٰذا وہ قالی دیکھ میں چھپ کر بیٹھ گئے جب اس دیکھ کو جلسہ گاہ کے قریب لائیا گیا تو مولانا صاحب دیکھ سے برامد ہوئے اور تقریر کرنے لگے اور پھر وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے نمبر اٹھائیس مولانا حق نواز جھنگوی نے زلہ بہاولپور کے نواہی علاقے میں اپنے نظریاتی حریف رکنے صبائی اسمبلی میاں شاہ نواز پیرزادہ المعروف دبا پیر کے علاقے میں تقریر کرنا تھی مخالف نے چیلنج کر رکھا تھا کہ اگر مولوی حق نواز اس مرتبہ یہاں تقریر کرنے پہنچ آیا تو میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا پورے علاقے میں پولیس گرشت کر رہی تھی اور تمام راستے بند کر دیا گئے تھے مولانا صاحب بھیس بدل کر پولیس والوں کو چکمہ دینے میں کامیاب ہو گئے اور سٹیج پر پہنچ آئے جب وہ مائک پر آئے اور تقریر کرنے لگے تو مجمع سے آوازیں آنا شروع ہو گئی کہ طلاق ہو گئی طلاق ہو گئی مولانا نے پوچھا کہ عمام طلاق ہو گئی کے نعرے کیوں لگا رہی ہے تو انہیں ساری کہانی سنائی گئی تو وہ بھی ہسنے لگے یاد رہے کہ میاں شاہ نواز پیرزادہ کو 1995 میں قتل کر دیا گیا تھا جس پر مولانا آزم تارک سمیت سپاہ صحابہ کی قیادت کو جیل بھی کاٹنا پڑی واضح رہے کہ شاہ نواز پیرزادہ کے بیٹے میاں ریاض حسین پیرزادہ اس وقت مسلم لگ نواز کے ایمینے ہیں نمبر انتیس مولانا حق نواز جھنگوی کے بعد بھی ان کی جماعت الیکشن لڑتی رہی ان کے نام پر الیکشن جیت کر قومی اسمبلی تک پہنچنے والوں میں مولانا اثار القاسمی اور مولانا آزم تارک سر فیرست ہیں صبائی اسمبلی کے حلقوں کی بات کریں تو مولانا جھنگوی کے قوس پر ایم پی اے بننے والوں میں میاں ریاض حشمت جنجوہ شیخ حاکم علی خالد سرگانہ شیخ محمد یاکوب مولانا مسرور نواز اور مولانا معاویہ آزم کے نام شامل ہیں نمبر تیس سپاہی صحابہ کے اندر رونما ہونے والے اختلافات کے نتیجے میں انیس سو چانوے میں ریاض بس رہا اکرم لاہوری اور ملک اسحاق نے مولانا حق نواز جھنگوی کے نام سے اپنا الگ گروپ بنا لیا جس کا نام لشکر جھنگوی رکھا گیا لشکر جھنگوی پاکستان کی سب سے زیادہ قطرناک ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے جو ہزاروں شیعوں کے قتل میں ملوث رہی یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے اس جماعت کو عالمی دہشتگر تنظیم ڈکلیئر کیا ہوا ہے میں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ مولانا آزم تارک کی زندگی کے تیس دلچسپہ کائک جانا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں مولانا ایسار القاسمی کے مکمل سیاسی کریئر جاننے کے لیے یہاں نیچے اور میاں محمد شریف مرہوم کی بائیوگرافی دیکھنے کے لیے ادھر کلک کریں الیکشن باکس کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے اللہ حافظ و ناصر